سیدھی لوگ سبا سیٹ میں بھی کل مددان ہونا ہے یہاں کی وجہ میں پرطاشی ریدی پاٹھک دوٹو دور کیمپین میں جھوٹی ہوئی ہیں وہ گاؤں گاؤں جھاکھر لوگوں سے مل رہی ہیں اور مددان کی اپیل کر رہی ہیں ان کے سامنے کانگریس سے آجا سی راہول چناؤں میدان میں آئی ویسی نوڈی فور سے کہا اس باتشیت میں ریدی پاٹھک نے کہا کہ راہول سی اب سپنے میں جی رہے ہیں ان سے بات کیا ہمارے سیوگی راجش مصرہ نے ابھی ہم سیدھی سے کہ قریب سیرپور گاؤں میں یہاں پہنچے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی جندہ پارٹی کی پرتیاسی ریپی پاٹھک وہ دور ٹو دور جن سمپرک میں لگی ہوئی ہیں یہاں پر گاؤں میں آئی ہیں اور لوگوں سے مل رہی ہیں باتشیت کر رہی ہیں کیونکہ پرچار جو ہے تھم چکا ہے اور اس کے بعد پرتیاسی اسی طرح آپ لوگوں سے مل رہے ہیں اور اپیل کر رہے ہیں کہ ان کو ادھیک سدھیک سنکھے میں ان کو اوٹ دیں اس طرح کی بات ہو رہی ہے گاؤں کے جتنے لوگ ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں آ کے مل رہے ہیں اور گاؤں کے ایک طریقہ ہوتا ہے جب کوئی آتا ہے تو بقاعدہ ارثیتی کی طرح انہیں بتھایا جاتا ہے تو سب آپ دیکھ رہے ہیں میل ملاقات سب سے ان کی چل رہی ہے اور اپنے کو اوٹ دینے کی یہاں پر وہ اپیل کر رہی ہے تو یہ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کس طرح سے ان کا پرچار آج چل رہا ہے بڑا مگر بات کریں کہ چونہو پرچار آپ کا تھم چکا ہے کہ آج تھوڑی سکون تھوڑا گجرہ ہوگا دن کس طرح سے آج دن کی شروعات ہوئی اور دینوں کی اپیکشا آج میں ایک گھنٹے لیٹ تھی اور دینوں کی اپیکشا اور پوجن سے شروعات ہوتی ہے میری تو آج تھوڑا سا میں ریلیکس چیل کر رہی تھی اور اس کے بعد سب سے ملی گھر پہ جو بھی لوگ تھے اور دور ٹوڈور ابھی پچار شروع ہو رہا کیونکہ ویسے ساموہی تو کر نہیں سکتے دن بھر کا کیا پروگرام ہے کہاں کہاں جائیں گے آج کیونکہ آج قیامت کی رات بھی بولتے ہیں کل ووٹنگ ہونی ہے آج جو ہونا ہے جو رات میں ہونا ہے تو کیا پلاننگ ہے دن بھر دیکھیں قیامت کی رات تو ان کے لیے ہے جنہوں نے صدیب غلط راستوں کا پریوک کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی تو کارے پر بشواز کرتی ہے اتنا کام ہوا ہے کہ جنتہ چاہ کے بھی اس کام کے بدلت کہیں اور دوسرے راستے میں نہیں جا سکتی اس لئے میں ایسا چاہتی ہوں کہنا چاہتی ہوں آپ سے کہ ہمارے بوٹ جو ہیں وہ ستھائی ہیں جنتہ گھدر میں نرین موڈی بھارتی انتہ پارٹی کے لیے جو پریم ہے وہ ستھائی ہے اس لئے ہمیں بلکل بھی چندہ کی ضرورت نہیں ہے اچھے ایک چیز کل رحول جی نے بولی صبح ہوئی تھی ان کے آخری صبح پہ جی انہوں نے کہا کہ انہیں موڈی سے بلکل ڈر نہیں لگتا اور انہوں نے ایک پرکار سے دعویٰ کیا ہے کہ جتنی بھیڑ سیدھی کی صبح میں تھے اس سے زیادہ سے وہ جیتیں گے تو اس جو دعویٰ کیا اس پر کیا کہنا ہے آپ سب سے پہلے تو وہ بھیڑ کا آخلن کر لیں سب سے پہلے سائد سوپن کی طرح ہے اتنا بوٹ ان کے لئے مل پانا سوپن کی طرح ہے دوسرا ڈر ہی ڈر نام کا ساتھ جو پریوک کر رہے ہیں یہی درس آتا ہے کہ وہ کنے کتنا ڈر لگ رہا ہے اس لئے وہ چھوٹے بچے کی طرح نہیں نہیں میں نہیں ڈر رہا ہوں ایسے کر کے وہ سیدھا بول رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے رہول جو جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ پہلے بھیڑ کاکلان کر لیں پھر اس طرح کا دعویٰ کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ان کا میل جون میل ملاقات جو ہے لوگوں سے جاری ہے وہ بھی جائیں گی بہت سارے گاؤں میں جائیں گی اور گاؤں میں جا کر لوگوں سے ملیں گی اور اپنے پارٹی کو کے لیے اوٹ مانگیں گے